اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹورزم ملتی رہے تم جو چاہو سمجھو جو چاہو کہو میں مجبور ہوں اتنی ہی جتنے تم سب ہو اتنی بے بسوں جتنے محبت کرنے والے ہوتے ہیں فرق اگر ہے تو صرف اتنہ کہ تم محبت میں سب کچھ پال ہوگے اور میں سب کچھ کھوا دوں گی خوشی خوشی میں نے کہا دیکھو گل یہ سب اگر موسی نے سنا تو کیا ہوگا کیا سمجھے گا وہ گل نے روتے روتے کہا بھائی سکندر میں بھی تمہاری طرح شیلہ کی زندگی اور اس کی سلامتی چاہتی ہوں میں تم سے زیادہ فکر مند خوف زدہ ہوں کہ خدا نہ خاصتہ اسے کچھ ہو گیا تو کہیں الزام میری چاہت پر نہ جائے کہ میں نے ایسا چاہا تھا قسم خدا کی میں اتنی زلیل نہیں ہوں میں بھی نہیں چاہتی کہ موسین کو کچھ معلوم ہو آپ سب بھی مجھ پر رحم کریں وہاں جوڑ کر بولی پھر کبھی یہ بات نہ کریں نہ مجھ سے اکیلے میں نہ کسی کے سامنے مجھے معلوم ہے موسین کتنا دکھی ہے میں اس کے دکھ میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی میں نے تو چاہتا کہ اس کے سب دکھ لے لوں شیلہ کی جگہ میں چلی جاؤں مگر وہ نہیں مانے اس بات نے ہم سب کو چونکا دیا کون نہیں مانا غالب نے کہا وہی جنہوں نے شیلہ کو قید کر رکھا ہے اور کون تم تم نے ان سے بات کی تھی میں نے کہا گل نے اقرار میں سر ہلایا تم اسے غلطی کہو نافرمانی یا بے فقوفی اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں نے جو کیا تھا ٹھیک تھا میں نے تریونی سے بات کی تھی میں بھونچکا رہ گیا تم نے اسے فون کیا تھا ہاں فون بھی کیا تھا اور پیغام بھی بچوایا تھا ڈاکس یہ کہ وہ شیلہ کو چھوڑ دے اس کی جگہ میں آنے کے لیے تیار ہوں تمہارا کیا خیال تھا وہ مان جائے گا میں نے برہمی سے کہا جتنا تمہیں موسین کا خیال ہے اتنا ہی انہیں بھی ہوگا کہ میں نے موسین کی حوالے سے بات نہیں کی تھی میں نے تو کہا تھا کہ شیلہ ایک ماں ہے اس کے ساتھ ایک معصوم بچہ ہے جو کچھ نہیں جانتا اور کچھ نہیں سمجھتا اس پر رہم کرو بے وقوف لڑکی وہ رہم کے لفظ کو بھی نہیں سمجھتے کسی رشتے کو عرمت کو تسلیم نہیں کرتے ان کے نزدیک شیلہ ایک عورت ہے جس پر زیادہ دریندگی کے ساتھ جسمانی تشدد کیا جا سکتا ہے وہ ایک ماں بھی ہے جس کے سامنے اس کے بیٹے کو انگاروں پر لٹایا جائے یا تیز چھوری سے زیبا کیا جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتی اس کی قوت مضاحمت جواب دے جائے گی وہ دشمنوں کی آلہ کار بننے پر مجبور ہو جائے گی اور گل وہ ایک بیوی بھی ہے اگر اس کے شہر کے سامنے نازو نے کہا رابعہ بھی تو ایک عورت ہے ایک محبت کرنے والی عورت تم جانتی ہو کہ اس نے کیسی کیسی زلت امیز عذیت پرداش کی تھی اور خود میں نے وہ سب کچھ دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے غالب سے پوچھو اس پر کیا بھی تھی میں نے غصے سے کہا غالب سے مت پوچھو مجھ سے پوچھو نازو نے کہا ابھی تک میں نے تمہیں اپنا سرکاری ترجمان مقرر نہیں کیا غالب نے اعتجاج کیا تمہارے انکار سے کچھ نہیں ہوتا نازو نے تیزی سے کہا غالب نے میز پر مکہ مارا انکار کا حق مجھے اس وقت بھی حاصل رہے گا جب قاضی پوچھے گا کہ قبول کیا حالانکہ میرا سسر ایک بھوت ہے بگر میں اس سے بھی نہیں ڈرتا کر دینا انکار پرواہ کرتی ہے میری جوتی بابا میں نے کب کہا ہے کہ تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دوں گا تم ابھی پوچھ کے دیکھو غالب نے کہا ویسے ہے یہ بے شرمی کی بار کیونکہ پیغام لڑکے والے دیتے ہیں یا لڑکا پوچھتا ہے نازو آگ بگولہ اوکے اٹھی ہی تھی کہ میں نے اسی ہاتھ سے پکڑ کر بٹھا دیا لڑائی سے لڑائی نکالنا تم دونوں کو آتا ہے پتہ نہیں تم دونوں کا گزارہ کیسے ہوگا ایسے ہی ہوگا جیسے جیلر کا قیدی کے ساتھ ہوتا ہے قارب نے کہا کیوں نازو مجھ سے کیوں پوچھتی ہو جا کے پوچھو اسے جو یہ قید قبول کرنا چاہے نازو بگڑ گئی پھر وہی الٹی بات قیدی میں نے اپنی آپ کو کہا تھا جیلر تو بن سکتی ہو تم بلکہ جلات تک بن سکتی ہو غالب بولا دل توڑنے سے زیادہ گردن توڑنا آتا ہے تمہیں نازو انس پڑی سکندر کا دل رونے کو چاہتا ہے اور تم مزاق کر رہے ہو میں نے چونکر کہا لا حول ولا قوت اللہ بلہ اپنی لڑائی میں مجھے مات گسیٹھو نازو نے کہا میرا خیال ہے کہ سکندر کے رابعہ اوصلہ ہار گئی کسی نے اسے ذہش زدہ کیا تمہارا نام لے کر دمکی دی کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا لیکن وہ واپس چلی جائے تو تمہیں زندہ سلامت اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا اسے کسی نہ کسی طرح یقین دلایا گیا ہوگا کہ یہ محض دمکی نہیں ہے اور وہ ڈر گی اس نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ واپس لوٹ جائے یہ ناممکن ہے میں نے کہا ناممکن کوئی لفظ نہیں جو آج ناممکن ہے وہ کل ممکن بھی ہو سکتا ہے نازو نے قطی بے رہمی سے کہا رابعہ بہرال عورت تھی کوئی پتھر کی چٹا نہیں تھی خود تم کیا ہو مجھے بتاؤ اگر ایسا تمہارے ساتھ ہوتا میں نے غصے سے کہا میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ کب تک میرے آساب میرا ساتھ دیں گے میں بھی بشر ہوں بھار سکتی ہوں نازو نے صاف کہا میں کوئی دعویٰ نہیں رکھتی ناقابل شکست سونے کا آج زبان سے دعویٰ کرنا آسان ہے کل جب بملن کچھ کرنا پڑا تو میں کیا کروں گی یہ میں نہیں جانتی لیکن میں جانتا ہوں تم غالب کو خود گولی مار سکتی ہو میں نے کہا جیسے تم رابعہ کو مار سکتی ہو نازو نے تن سے کہا ہے نا یہی بات باتیں کرنا تو واقعی بہت آسان ہے غالب کسی سوچ میں غرق تھا اس نے اچانا کہا اگر ایسا ہے تو معلوم ہو جائے گا رابعہ عمد آر گئی ہے تو وہ سکندر کو بھی ہم سے چھین کر لے جانے کی کوشش کرے گی اس کے ارادوں کی راہ میں جذباتی خندقیں خائل کرنا پڑیں گی ایک طرح سے وہ دشمن کی آلہ کار بن جائے گی نازو نے کہا یہ قطع ضروری نہیں یہ بھی ممکن ہے کہ رابعہ خود کو سکندر کے راستے سے اٹھالے اس کی زندگی سے نکل جائے تا کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہ رہے وہ اپنی محبت کو اپنے ارمانوں کو قروان کر سکتی ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ اس میں سکندر کی بہتری ہے اگر وہ سکندر کا ساتھ نہیں دے سکتی تو اس کا راستہ کیوں روکے سکندر کو صدمہ ایک بار ہی ہوگا آخر کار وہ رابعہ کو بھول ہی جائے گا میں نے کہا نازو خدا کے لیے اتنی بے رہم مت بنو میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں نازو نے کہا وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے مگر دیکھو مجھے غلط مل سمجھو میں بھی عورت ہوں اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے کے باوجود میں یہ جانتی ہوں کہ مجھ میں کتنی طاقت ہے رابعہ تمہاری طاقت بھی بن سکتی ہے تو تم سے اپنی طاقت منوا بھی سکتی ہے ابھی تو بات صرف اتنی ہے کہ وہ چلی گئی اپنی مرضی سے یا کسی اور کی مرضی سے حقیقت کیا ہے اصل اسباب کیا ہیں رابعہ کی صد تک مجبور تھی کیا کسی نے اسے بلیک میل کیا یا کوئی تمہیں بلیک میل کرنا چاہتا ہے اس نے خود کو کمزور پڑتا دیکھ کر یک طرفہ طور پر فیصلہ کر لیا کہ اس کا آلگ ہو جانا ہی سب کے مفات میں ہے یا کوئی اور بات ہے اس کا فتح تو چل جائے گا اچھی بات یہ ہے کہ تم کمزور نہیں پڑے نازو کی بات اب میری سمجھ میں آ رہی تھی شاید اصل بات رابعہ نے مجھ سے اور ہم سے چھپا لی تھی دروغہ مسلحت یعنی وہ جوٹ بہتر ہے جس میں بہتری ہو بانسبت اس سچ کے جس میں خرابی ہو اس نے اپنی مجبوری کے لیے ایک ایسا جذباتی عذر تلاش کر لیا جسے ہم اکل کی دلدل سے مسترد نہ کر سکیں وہ واپس جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ اس کی موجودگی ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے مگر رابعہ اس حقیقت کا اعتراف ہم سب کے سامنے کیسے کر سکتی تھی بھوز دل بے وکوف لڑکی اتنی جلدی ہمت آر گی اب وہ کیا کرے گی لاہور میں بیٹھ کے میری راہ دیکھے گی میری سلامتی کے ساتھ واپسی کے لیے دعائیں مانگے گی رات رات بر جاگ کے کٹے گی اور اپنی تنہائی سے باتیں گرے گی رنج سدمے کے ساتھ میرا غصہ بڑھ رہا تھا آخر اس نے مجھ پر برحصہ کیوں نہیں کیا میں اسے زبردستی ساتھ نہ رکھتا وہ صاف کہہ سکتی تھی کہ سکندر میں تھک گئی ہوں مجھ میں اور عمت نہیں آگے جانے کی مجھے واپس جانے دو ایسی بزدل اور کم حسلہ لڑکی سے کیا بائید وہ انتظار بھی نہ کر سکے محیوس ہو کہ ان سب خوابوں سے دست بردار ہو جائے جو اس نے میرے ساتھ دیکھے تھے صرف اسے جہاں قاصل نہیں تھا کہ ان خوابوں سے تعبیر چھین لے ان پر میرا بھی حق تھا پھر رابیہ کی آواز نے میرے خیالات کی روپ پلٹ دی اس نے کہا سکندر تم کیا سوچ رہے ہو ایسا کیوں سوچ رہے ہو تم مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو فصلہ ہار رہے ہو اور وہ بھی ابھی سے تم کو میرے وعدوں پر اعتبار نہیں رہا میں نے کہا نہ کہ میں پھر ملوں گی اسی دنیا میں اسی زندگی میں تم اپنا سفر جاری رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں ویشر منتہ ہو گیا عدم اعتماد کا مظاہرہ رابیہ نے نہیں کیا تھا میں کر رہا تھا اس نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا اس کے ساتھ وہی ہوا ہوگا جو اس نے لکھا ہے مگر یہ بات میری اکل میں نہیں آسکتی تھی کسی کی اکل میں بھی نہیں آسکتی تھی اس لیے کہ یہ اکل کی نہیں جذبات کی بات ہے ای ایس پی چھٹیز ٹیلی پیتھی بہت سی باتیں انسانی تجریبے کا حصہ ہیں اگر ناقابل فہم غالب نے کہا سوچنے کی بات یہ ہے کہ رابیہ نے واپس جانے کے لیے راستے کی مشکلات کو کیسے نظر انداز کیا اس کے بعد تو کچھ بھی نہ تھا نہ پاسپورٹ نہ نقد رقم وہ اکلی کیسے جائے گی نازوں نے کہا وہ آئی بھی تو اکلی تھی راستہ نکالنا وسائل پیدا کرنا اسی آتا ہے وہ جس راستے پر جیسے آئی تھی اسی راستے پر اسی طرح واپس کیوں نہیں جا سکتی موسین مو لٹکائے اندر آیا اور میرے قریب بیٹھ گیا گل کیوں اداس ہے نازوں نے آب بھر کے کہا بلبل نے آشانہ جمن سے اٹھا لیا کیا واپس میکے چلی گئی موسین بولا اداس تو بلبلے کو ہونا چاہیے کالیم نے میری طرف اشارہ کر کے کہا بلبلے کی حالت زار کہتی ہے تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے موسین نے میرے کندے پر ہاتھ مار کے شگفتگی سے کہا یار ہم بلبل کے وارنٹ نکلوا دیں گے یا تصویر لگوا دیں گے اخبار میں کہ بلبل کسی بھی آشانہ میں ہو فوراں لوٹائے اسے کچھ نہیں کہا جائے اس کے بغیر بلبلے کی حالت خراب ہے نازوں نے کہا اور ہم بہار کو بھی واپس لے آئیں گے صدا بہار پھول اور بودے ہوں گے تو بہار جائے گی کیسے موسین نے سب کو ہنستے دے کر کہا تم بھی مذکراؤ گلے نو بہار ورنہ میں کرتا ہوں گز گدی میں نے اسے حیرانی سے دیکھا یک لخت وہ پرانا موسین بھن گیا تھا شگفتہ، مزاجی، شوخی اور زندہ دلی کا پیکر میرا خیال تھا کہ وہ کال کینسل کرا کے آئے گا تو اس کا مور زیادہ خراب ہوگا گل مشکرانے لگی بھائی سکندر کو انساؤ تو مانے میں انساد ہوں گا پھر مانو گی بھولو موسین نے بڑے یقین کے ساتھ کہا گل نے گڑ بڑا کے کہا کیا جو بھی میں کہوں موسین نے شرارت سے کہا گل کا رنگ گلے لالا جیسا ہو گیا مجھے یوں لگا جیسے ہم سب کی خاطر موسین نے اپنے غم پر بے ہیسی کا پردہ ڈال دیا ہے اور دکھ کو اپنے دل کی دیواروں میں قید کر دیا ہے بلکل اسی طرح جیسے گل نے موسین کی چاہت کو اپنی دل کی دیواروں میں قید کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنے غم کے بارے میں سب کو عذیت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے تھے پھر کیا میں اتنا بے بس و لاچار ہوں کہ اپنے دل کا در نہیں چھپا سکتا اور ان سب کی خاطر ہنس نہیں سکتا جو مجھے افسوردہ دیکھ کے افسوردہ ہو جاتے ہیں رابیہ کی خیال نے کہا یاد کرو اس وقت میں نے تمہیں کیا کہا تھا جب تم زندہ کی دیوار کے دوسری طرف تنہاں بائیوس اور دل قریفتہ بیٹھو گے یا بیٹھے تھے جدا ہیں آج اگر ہم تو کل ساتھ ہوں گے یہ چند روزہ جدائی تو کوئی بات نہیں اور تم خوش ہو گئے تھے پھر آج کیوں مو لٹکائے بیٹھے ہو میں خنسنے لگا موسین انسنے لگا پھر گل انسنے لگی ہنسی علاج غم ہے فرار پسند مایوس لوگ سارے غم نشہ شراب کی خود فراموشی میں ٹپ ہوتے ہیں اور خود بھی ڈوب جاتے ہیں پینے والوں کو سب کچھ سہنا پڑتا ہے کبھی اپنے لیے کبھی اپنوں کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے دیل کا لہو آنکھ سے آنسو بن کر ٹپک نہ چاہے تو اس کا راستہ روکنے کے لیے ہونٹوں پر مسکراہٹ کو مسلط کرنا پڑتا ہے اور اسی طرح انسنہ پڑتا ہے جیسے محفل میں سب خندہ سن ہو یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس سنسی کے پیچھے کیا ہے کتنا جبر ہے کتنا صبر ہے کتنا اختیار ہے اور کتنا خلفشار ہے کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ منومیہ نے اچانے قدم رنجہ فرما کے رنگے محفل پتل دیا بھئی آج تو خوب رونے کہیں سبحان اللہ یہ خاتون کون ہے جن کی آنکھوں میں ساری بستی خشیش کیسی ہے گل کی آنکھیں رونے سے لال ہو رہی تھی سنانچہ منومیہ نے میر کے شیر کو حسبحال کرتے ہوئے شراب کی جگہ چرس ڈال دی اور پھر اپنی بات پر خوب انسے کالیم نے کہا یہ گل ہے صرف گل شہ خوب رنگت میں گلے لالا صورت میں گلے نرگز کالیم نے کہا یہ گل بانو ہے اچھا اچھا اور بھئی وہ کہاں ہے منومیہ بولے سکندر اعظم کو فتح اور مفتو بنانے والی محبت کی عدالت میں مدعی پر مدع علی ملاو اسی بات پر ہاتھ کالیم نے ان کی آگے بڑے ہوئی خات پر چٹاک سی ہاتھ مارا کتنی قوت سے کہ منومیہ کا ہاتھ لال ہو گیا ہوگا وہ میں کے چلی گئی ہے کچھ دن کے لیے منومیہ نے پھیکی انسی کے ساتھ کہا بھئی کیوں ہم بوڑوں پر طاقت آزماتے ہو حلہ کرے زور شباب اور زیادہ بگر اس کے لیے جھو ان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے میں نے کہا وہ منکر نکیر کہاں ہیں وہ ایک اہم کام سے گئے ہیں کچھ معلومات ایسی ملی تھی کہ تصدیق ضروری تھی منومیہ ایک دم سنجیتہ ہو گئے طرح سے ہمارا اور تمہارا کام بلکل لے گئے فرق صرف یہ تھا کہ ہم مشرقی حصے میں سرکرے میں عمل تھے تو مغربی حصے میں دشمن خمارے بھی وہی تھے جو تمہارے تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ مشرقی پاکستان میں علیدگی پسندوں کے خلاف مضاحمت کرنے والے منظم ہو گئے ہیں مکتی بہانی جیسی تنظیموں کے خلاف البدر اور الشمس جیسی قوتیں ہیں فرق صرف وسائل کی کمی کا ہے دشتگردوں تخریب کاروں کو باہر سے وافر امداد مل رہی ہے پیسے کی صورت میں بھی اور اسلحے کی شکل میں بھی ہم کس سے مانگنے جائیں بس خدا سے امت مانگ گئے ہیں وہی مسبب الاسباب ہے وسائل بھی پیدا کرتا ہے ہمارے مقابل کرائے کے لوگ ہیں لالچی اور بے زمیر صرف پیسے کے لیے لڑنے والے وہ بہادر کیسے ہو سکتے ہیں انہیں جان پیاری ہے پیسہ تو انہوں نے جینے کے لیے لیا ہے مرنے کے لیے نہیں ایک بار نہیں سینکڑو بار ایسا ہوا کہ ہمارے سامنے اگر سینکڑو تھے تو ہمارا شمار درجنوں میں کیا جا سکتا تھا مگر وہ بلا مقابلہ بھاگ کھڑے ہوئے اور جو پکڑے گئے انہوں نے بڑی ڈیٹھائی سے کہا کہ ہمیں معلوم ہے تم پکڑ لوگے تو قتل نہیں کروگے پھر ہمیں کیا ضرورت ہے تمہاری گولی کا نشانہ بننے کی یعنی وہ دونوں طرف کے غدار ہیں میں نے کہا کیا یہ بات انہیں معلوم نہیں جو معافضے پر ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں اور انہیں اسلحہ فراہم کرتے ہیں غالب نے کہا کیوں نہیں معلوم لیکن وہ ہر محض پر موجود نہیں رہ سکتے قید ہو جانے والے بھی یہی کہتے ہیں اور بلا مقابلہ بھاگ جانے والے بھی کہ دشمن کی طاقت بہت زیادہ تھی ہم نے تو ڈٹ کے مقابلہ کیا مگر اسلحہ ختم ہو جانے کے بعد ہم کیا کرتے اور وہ یقین کر لیتے ہیں میں نے کہا نہ یقین کریں تو کیا کریں انہیں خود گولی مار دیں میدان جنگ سے فرار ہونے والے سپائی کی طرح ان کا کوٹ مارشل تو ہو نہیں سکتا مننومیاں بھولے وہ اسلحہ استعمال نہیں کرتے تو پھر کیا کرتے ہیں کچھ ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے باقی وہ دوسروں کو بیچ دیتے ہیں کبھی ہمارے ایجنٹ خرید لیتے ہیں تو کبھی پھر دشمن کے ایجنٹ لے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے لوگ مار بھی رہے ہیں اور مارے بھی جا رہے ہیں ہماری قوت بھی منتشر ہے وہ نہتی بسیوں پر حملے کرتے ہیں راہ چلتے لوگوں کو مار جاتے ہیں کشنیوں پر فائرنگ کرتے ہیں اور چھپ کر پولوں پر سے گزرنے والی لاریوں کے مسافروں کو بھون ڈالتے ہیں ہم بھی تاک میں رہتے ہیں اور غداروں کو چن چن کے مارتے ہیں لیکن کبھی وہ اکٹھی ہو کے آتے ہیں اور غیر متوقع طور پر میسور ہو جانے کی نوبت آ جائے تو پھر اتھیار ڈال دیتے ہیں بہت اوقات ہمیں اطلاع مل جاتی ہے اور بہت اوقات ان کے اندازے غلط ہو جاتے ہیں یا ہم انہیں غلط اطلاعات کے جال میں پھنسا کے گیر لاتے ہیں اچھا شکاری کون ثابت ہو رہا ہے اچھا شکاری تو وہ ہے جس کی تقدیر اس کے ساتھ ہو مننو میاں نے کہا ورنہ ہر تدویر دری کی دری رہ جاتی ہے آپ لوگ کس تنظیم سے منسلک ہیں منسلک تو ہم کسی سے نہیں اور سب سے ہیں مننو میاں بولے مقصد کو دیکھا جائے تو ہم سب کے ساتھ ہیں طریقہ کار ہمارا اپنا ہے ہم دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں اور خود بھی مدد مانگ لیتے ہیں ضرورت پڑھنے پر اس قسم کے تعاون کے بغیر کام نہیں چلتا بس ہم سیاست میں اُلجنا نہیں چاہتے اور مسئلہ دے کر کام کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیتے پھر بھی کتنے لوگ ہیں جو آپ کا حکم مانتے ہیں آپ کی منصوبہ بندی کے مطابق کام کرتے ہیں بہت ہیں ہر جگہ ہیں سب ایک دوسرے کو نام سے نہیں جان سکتے اس لیے نمبر سے پہچانتے ہیں نمبر بدلتے رہتے ہیں اور بہت خفیہ رکھے جاتے ہیں ورنہ دشمن ہماری صفوں میں شامل ہو جائے غلط قسم کے لوگ نکال بھی دیے جاتے ہیں ہم تین یہاں آئے ہوئے ہیں لیکن باقی سب سے ہمارا رابطہ قائم ہے مقرر وقت پر میں ایک شخص سے رابطہ قائم کرتا ہوں وہ مجھے ہم معاملات کی مختصر ریپورٹ دیتا ہے اور مجھ سے ہدایات لیتا ہے وائرلیس ظاہر ہے ہمارے پاس شارٹ ویو ٹرانس میٹر ہیں اور ریڈیو ریسیور ان کی رینج ایک ہزار سے پندرہ سو میل کے درمیان تک ہے ہم مقصود فریقوینسی پر بات کرتے ہیں لیکن یہ گفتگو تو کسی بھی ریڈیو پر کوئی بھی سن سکتا ہے ایک تو ہم فریقوینسی بدلتے رہتے ہیں مننو میاں نے کہا دوسرے یہ گفتگو خفیہ زبان میں ہوتی ہے ہر بار ہم یہ کوڑ بھی تبدیل کر دیتے ہیں غالیم نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ جو معلومات آپ کو فراہم کی جاتی ہیں وہ درست ہیں اور اپنے ہی ساتھی کی فراہم کرتا ہیں آج کل تو کسی بھی کوڑ کو سمجھنا کوئی مسئلہ نہیں یہ بھی تو ممکن ہے کہ دشمن آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی خفیہ زبان میں غلط معلومات فراہم کر دے ایسے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا خواہ وہ ایک فیصد ہو یا دس فیصد کوئی بھی سسٹم سو فیصد قابل اعتماد نہیں ہوتا لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا یہ کام ناممکن نہیں مگر بہت مشکل ہے ہم خود اپنی اکل سے بھی تو پیغام کو سمجھتے ہیں اور مندرجات کا تجزیہ کرتے ہیں مثلا کل ہی ہمارے ایک ساتھی نے اطلاع دی کہ یہاں سے اسلحہ کی ایک کھیپ مال گاڑی کے ذریعے روانہ کی جا رہی ہے تاریخ اور جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں اس سے پہلے پیغام ملا تھا کہ اسلحہ کی خالی پیٹیاں دوکات دینے کے لیے پورے افاظتی دردامات کے ساتھ ترکوں پر لوڑ کر کے بیجی جائیں گی اس درامے کی پوری ریئرسل ہو چکی ہے میں نے حیران ہو کر کہا ہمیں بے وقوف بنانا چاہتے ہیں غالب نے سریلایا ہم تو واقعی گمراہ ہو جاتے ترکوں کے پیچھے چل پڑتے بعد میں معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی نہیں ہے یہ بات یہاں کس نے معلوم کی اور کیسے میں نے کہا مننو میاں مسکرائے ساری معلومات وہیں حاصل ہو جاتی ہیں جہاں مال وصول کرنے والے بیٹھے ہیں ان کے پیچھے ہم نے اپنے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں غدار شامل ہو گئے ہیں وہ در حقیقت ہمارے ساتھ ہیں بگر ان کا اعتماد خاصل کر چکے ہیں ان کے درمیان کچھ کالی بیڑے بھی ہیں ان کو ففت کالم سمجھ لو کہ وہ دل سے ان کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ان کے مخالف ہیں مگر کسی مجبوری کی وجہ سے کھل کر خمارہ ساتھ نہیں دے سکتے ان لوگوں سے آسیل ہونے والی معلومات پر ہم آنکھ بند کر کے اعتبار نہیں کرتے پہلے تصدیق کر لیتے ہیں لیکن بعض اوقات خود ہماری چھٹیز یا ہمارا وجدان رینوائی کرتے رہتے ہیں میں نے کہا میں سمجھ گیا آپ کے طریقہ کار کو لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا خود داب کے درمیان کالی بیڑے اور ان کے چھوڑے ہوئے جاسوس نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں میں نے کہا نہ کہ ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں تو ان کی چھوٹی کر دیتے ہیں کیسی چھوٹی صرف خارج کر دیتے ہیں انہیں کالیب نے کہا کبھی دکھائیں گے یہ تمہیں تماشا بھی مننومیاں پولے مننومیاں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے مننومیاں چونکے توبہ توبہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں ہم تو آپ کے پرستار ہیں بہت ادنا خادم ہیں تو پھر آپ کیوں یہ نہیں بتاتے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو نمبر کیسے دیتے ہیں ان کی شناخت کیسے کرتے ہیں اور آپ کے درمیان پیغام رسانی کی خفیہ زبان ہے کیا ہم آپ کا امتیان لیتے ہیں ابھی جو پیغام ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ ہمارے دوست ڈی ایف نے بھیجا تھا ڈی ایف میں نے سوچتے ہوئے کہا ناظر نے کہا نمبر چھالیس مننومیاں نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا مگر کہا لائن ٹھیک ہے مگر جواب غلط